اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قود مارڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں واجد علی کمبو آپ کا کیمسٹری ٹیچر سیکنڈیئر کیمسٹری چیپٹر ٹین اور آج ہمارا ٹاپک ہے گریگناڈ ری ایجنٹ تو آئیہ مغاز کرو مارڈیا سٹوڈنٹ گریگناڈ ری ایجنٹس کیا ہوتے ہیں کچھ ان کے بارے میں بتاہی باتیں گریگناڈ ری ایجنٹس آر ایم جی ایکس آر فار الکائل ایم جی میگنیشیم اور ایکس فار ہیلائٹ تو الکائل میگنیشیم ہیلائٹس دیئر کارڈ گریگناڈ ری ایجنٹ تو گریگناڈ ری ایجنٹ آر ڈیریویٹیوز آف الکائل ہیلائٹ یعنی ہم گریگناڈ ری ایجنٹ کو الکائل ہیلائٹ سے ڈیرائیب کرتے ہیں الکائل الائٹ سے پرپیر کرتے ہیں belonging to a class of organometallic compounds یعنی یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں دو تین باتیں آگئے گرگناری ایجنٹ ہیں کیا الکائل مگنیشم ہیلائٹ ہم ان کو کہاں سے ڈرائیب کرتے ہیں جب الکائل الائٹ کا مگنیشم سے ریاکشن کرواتے ہیں ہمارے پاس گرگناری ایجنٹ بنتے ہیں اور اصل بات جو اس پوائنٹ میں ڈسکس کرنے والی ہے وہ کیا ہے گرگناری ایجنٹ ساہر organometallic compounds یہ organometallic compounds ہیں میں آپ کو organometallic compounds بتانا چاہتا ہوں کیا ہوتے میرے پاس یہ organometallic compounds the compounds which contain carbon metal bonds are called organometallic compounds یعنی یہ لازمی شرط ہے ایسے compound جس میں organic part کا carbon اور metal کے درمیان bond پایا جائے ہم انہیں کہتے ہیں organometallic compounds آپ نے چپٹر ایٹ میں سوڈیم ایسی ٹائلائڈ پڑھا اگر آپ سوڈیم ایسی ٹائلائڈ کو دیکھیں گے تو اس میں تاربن اور سوڈیم کا درمیان bond ہے سوڈیم ایسی ٹائلائڈ ہے اورگینو میٹالی کمپاؤنڈ سٹوڈنٹ آپ نے چپٹر سیون میں ٹیل کو پڑھا تھا ٹیٹرا ایتھائی لیڈ اور لاسٹ لیکچر میں بھی آپ نے ٹیٹرا ایتھائی لیڈ اور ٹیٹرا میتھائی لیڈ کو سٹڈی کیا تھا یہ بھی اورگینو میٹالی کمپاؤنڈ ہیں اب نا میں تین طرح کے اورگینو میٹالی کمپاؤنڈ اسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو میرے پاس یہ پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں کاربن اور دوسری طرف ایم ہے اور دونوں کے اوپر پوزیٹیو نیگٹیو ہے یعنی دونوں کے درمین آئینک باؤنڈ ہے اس میں جو ایم ہے دس ایم سوڈیم اور پوٹاشیم یعنی سوڈیم یا پوٹاشیم جب کاربن کے ساتھ باؤنڈ بناتے ہیں اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈ میں تو دس باؤنڈ ایز پرائیمرلی آئینک باؤنڈ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے اس میں کاربن نے یہ میٹل کے ساتھ باؤنڈ بنایا ہوا ہے دس باؤنڈ ایز اسینشلی کوولیٹ باؤنڈ اب اس میں جو میٹل ہے دس میٹل میبی تین میبی لیڈ میبی مرکری میبی تھیلیم ان میں سے کوئی ایک میٹل جب کاربن کے ساتھ باؤنڈ بناتی ہے تو ایسے اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈ اس میں یہ باؤنڈ ہوتا ہے یہ کوولیٹ ہوتا ہے اور یہ جو میرے پاس ہیں اس میں کاربن اور یہ میٹل کاربن کے اوپر پارشل نیگٹیو میٹل کے اوپر پارشل پوزیٹیو ان کے درمیان یہ جو باؤنڈ ہے نا یہ یہ پارٹلی کوولیٹ ہے اس کیس میں جو آپ کے پاس میٹلز ہیں نا دیز آر لیتھیم اور مگنیشیم اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کاربن میٹل باؤنڈ ہے نا اس کی نیچر ویری کرتی ہے اگر آپ یہ سوڈیوم اور پوٹاشم کی بات کریں اس میں یہ آئینک ہے اور اگر آپ یہ ٹینل لیڈ وغیرہ ان کی بات کریں تو اس میں یہ کوولینڈ ہے لیکن اگر آپ میگنیشیم اور لیتھیم ان کا کاربن کے ساتھ یہ باؤنڈ اس کی بات کریں گے تو دس باؤنڈ از پارٹلی آئینک پارٹلی کوولینڈ یعنی اس میں دونوں کریکٹر موجود ہیں ایک بات اور بھی یاد رکھنا یہ جو اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈ ہیں دی لائی ان اپلیس بیٹوین دی لائی ان اپلیس ویر اورگینک ان این اورگینک کیمسٹری میٹ دیز آر ریری امپورٹنڈ اورگینک سنسید کمپاؤنڈ بہت امپورٹنڈ یہ کمپاؤنڈ ہیں جنہیں اب اس کیٹیگری میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں اگر آپ نا یہ پوٹاشیم اور سوڈیم کا میٹل کے ساتھ یہ جو آپ کے پاس اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈ بنے سوڈیم اور پوٹاشیم کے دی آر ریری ریکٹیب اور دی آر ریری سٹرونگ بیس دی ریکٹیب ویٹر وویلنٹلی اور دی برد ایون ایکسپوسٹو ایر اس کے برقس یہ جو ٹین ہے لیڈ ہے مرکری ہے تیلیم ہیں ان کے کاربن کے ساتھ یہ جو اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈ ہیں نا دی آر مچ لیس ریکٹیب دی آر سٹیبل ان ایر دی آر سولویبن ان اورگینک مثلا آپ نے نا یہ تیل کو پڑھا تیٹا ای تھائی لیڈ وہ اس کٹیگری میں آتا ہے تیٹا ای تھائی لیڈ وہ اس کٹیگری میں آتا ہے اور تیسے جو ہمارے پاس جس کو میں نے ذکر کیا وہ ہیں اورگینو لیتھیم کمپاؤنڈ یا اورگینو میگنیشیم کمپاؤنڈ یعنی جس میں لیتھیم اور میگنیشیم بطور میٹر استعمال ہو رہی مہارڈیا سٹوڈنٹ ان تمام کمپاؤنڈز میں جو میرا ٹارکٹ رہے گا وہ ہیں الکائل میگنیشیم ہیلائٹس الکائل میگنیشیم ہیلائٹس دیز آر اورگینک کمپاؤنڈز جس میں میگنیشیم کاربن کے ساتھ بانڈ بنا رہے ہیں اور یہ بانڈ گو کے کوولنڈ ہے بٹی رہا ایرال سو پوزیزدہ آئینی کریکٹر اب اس میں ایک اور بھی بات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ جو اوپر ہم نے ڈسکس کیا ریاکٹیوٹی آرگینو میٹیلی کمپاؤنڈز جتنی پرسنٹیج آئینی کریکٹر زیادہ ہے اتنی ریاکٹیوٹی آف اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈز زیادہ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاکٹیوٹی آف اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈز ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا پرسنٹیج آئینی کریکٹر اور ہم اس میں کس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الکائل میگنیشیم ہیلائی گرگناڈ کیوں ہم انہیں گرگناڈ میڈیا سٹوڈنٹ ابھی ہم نے اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈز کو ڈسکس کیا اب نیکسٹ پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈز دے وار پرپیرڈ بائی فرنچ کیمیسٹ وکٹر گرگناڈ ان نائنٹین ہنٹر یعنی اورگینو میٹیلی کمپاؤنڈز کو سب سے پہلے ایک فرنچ کیمیسٹ جس کا نام تھا وکٹر گرگناڈ اس نے نائنٹین ہنٹر میں ان کو پرپیر کیا تھا اور انہی اسی نہیں ان کی پرپرٹیز کو ان کو آگے اپلائی کیا تھا فارس سنسز آف الکوہل الکوہل سنسز میں ان کو استعمال کیا تھا ڈیو ٹو امپورٹنس آف گرگناری ایجنٹ اینڈ دیار اپلیکیشن یعنی گرگناری ایجنٹ کی امپورٹنس اور اپلیکیشن کی وجہ سے وکٹر گرگناڈ واز ایوارڈڈ نویل پرائیز ان نائنٹین ٹویل ان کیمیسٹری سٹوڈنٹ یاد رکھنا انیس سو بارہ کا کیمیسٹری کا جو نویل پرائیز ہے وہ دو سائنٹسٹ اس نے شیئر کیا تھا ایک اس میں یہ وکٹر گرگنار تھا دیو ٹو پریپریشن آف گرگناری ایجنٹ اور ایک اور سائنٹسٹ پول سابٹائر پول سابٹائر اس نے کیٹلیٹک ہائیڈوژی نیشن آف فلکین اس کو ڈسکس کیا تھا سٹڈی کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جو فائنلی ڈیوائیڈڈ نکل ہے دیو انکریزز دا ریٹ آف ریکٹیوٹی آف ہائیڈوژی نیشن ہائیڈوژی نیشن کے ریٹ کو بڑھاتا ہے فائنلی ڈیوائیڈ نکل اس بیس پہ پول سابٹائر کو اور گرگناری ایجنٹ اس کو انٹریڈیوز کرنے پر وکٹر گرگنار کو نائنٹی ٹویل کا نوبل پرائز دیا میڈیا سٹوڈنٹ ایمپورٹنس کیا ہے دیز ری ایجنٹس آئی مین گرگناری ایجنٹس آر سو ایمپورٹنٹ اور گرگناری ایجنٹس یہ لفظ یاد کرنا اورگینک سینسز میں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اورگینک سینسز کا مطلب ہے کہ گرگناری ایجنٹس کی مطلب سے ہم اورگینک کمپاؤنڈ کو پرپیر کرتے ہیں اور دیکھیں کہ آلماسٹ آل کلاسز آف اورگینک کمپاؤنڈس کین بی پرپیر تقریباً ہر قسم کا اورگینک کمپاؤنڈ اس کو آپ گرگناری ایجنٹس سے پرپیر کر سکتے ہیں سو دے آر ویری یوزفل دے آر ویری یوزفل کمپاؤنڈس ان اورگینک سینسز اورگینک سینسز میں یہ بہت بہت ایمپورٹن ہے ہم نہ ان کی پرپیرشن کی طرح بڑھتے ہیں مارڈی ایجنٹ پرپیرشن آف گرگناری ایجنٹ گرگناری ایجنٹ آر پرپیرڈ فرم ٹو ٹو ریکٹیب مٹیریل آر ایکس الکیلی لیڈ مگنیشن جب آپ الکیلی لیڈ کا مگنیشن سے ریکشن کرواتے ہیں ان دا پریزنس آف ڈرائی ایتھر یہاں میں لکھ دیتا ہوں ان دا پریزنس آف ڈرائی ایتھر تو ہمارے پاس کیا حاصل ہوگا ہمارے پاس آلو حاصل ہوگا آر ایم ج ایکس بلکل اس طرح اگر آپ الکیلی لیڈ کی بجائے ایرائیل ہیلائی لے لیں ایرائیل ہیلائی ان کا مگنیشن سے ریکشن کروائیں ان دا پریزنس آف ڈرائی ایتھر ڈرائی ایتھر کی موجودتی میں تو وی کیٹ دا اے آر اے آر ایم جی ایکس اے آر ایم جی ایکس ان کو یہ جو میرے پاس پروڈکٹ بنیں ان پروڈکٹس کو ہم کہتے ہیں دیز آر گریگناڈ گریگناڈ ری ایجنٹس دیز آر کال گریگناڈ ری ایجنٹس ماری ڈیو سٹوڈنٹ میں ایک ایگزیمپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرے پاس یہ کلکائل ریڈ دیس ون اس ایتھائیل برومائیڈ ایتھائیل برومائیڈ یا برومو ایتھین کہتے ہیں اور یہ مگنیشن ان پریزنس آف ڈرائی ایتھر بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرائی ایتھر کی موجود کی میں ڈرائی ایتھر تو سٹوڈنٹ اب کیا ہوگا اب یہ آپ کے پاس بنیں گا جو پروڈکٹ ہے that is CH3 CH2 Mgdr یہ جو برومائیڈ ہے یہ والا یہ میٹل یہ کاربن یہ میٹل اور کاربن کے درمیے یہ برومائیڈ ہے تو یہ میرے پاس کیا بنا ایتھائیل مگنیشن برومائیڈ ایتھائیل مگنیشن برومائیڈ یہ جو ایتھائیل اور مگنیشن ہیں یہ اکٹھا آئے گا بیچ میں گیپ اور پھر آپ ہیلائیڈ کو لکھیں گے ایتھائیل مگنیشن برومائیڈ یہاں پہ دو تین پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پہلا پوائنٹ پہلی بات ہم یہ جو ایتھر استعمال کرتے ہیں ایتھر it must be dry اب ڈرائی سے کیا مراد ہے ڈرائی کا مطلب ہے کہ this یتھر should be should be moisture free moisture I mean H2O water نہ ہو it does not have it does not have no no alcoholic contents it does not have the alcoholic contents اس میں moisture نہیں ہونا چاہیے اس میں alcoholic contents نہیں ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے dry یہ بات ذہن میں رکھیں dry کا مطلب کیا ہے ایسا ایتھر جس میں moisture نہ ہو ایسا ایتھر جس میں impurities نہ ہو کیا ہوتا ہے اگر یہ moisture اور impurities ہوں actually یہ گریگناری ایڈنڈ ابھی ہم ڈسکس کریں گے this one is highly reactive class of compound اگر moisture ہوگا اگر alcohol ہوگا اگر ammonia ہوگا تو یہ اس سے فوراں reaction کر کے گریگناری ایڈنڈ decompose ہو جائے ہم تو اس کو بنانے نکلے تھے لیکن impurities کے ساتھ گریگناری ایڈنڈ reaction کر کے کیا ہو جگڑ لہذا آپ نے insure کرنا ہے یہ جو ایتھر ہے it should be moisture free moisture نہیں ہونا چاہیے ایک اور چیز کون سا ایتھر استعمال کریں my dear student گریگناری ایڈنڈ کی preparation میں اور آگے اس کے reactions ہیں اس میں ہم دو طرح کی ایتھر استعمال کرتے ہیں ایک یہ ہے میرے پاس CH3 CH2 O CH2 CH3 اس کا نام کیا ہے this is called diethyl ether diethyl ether ہم اس کو نہ E2 twice O بھی لکھتے ہیں یہ ET ET 2 O اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے oxygen کے ساتھ دو ET اور ET stand far ether یعنی oxygen کے دونوں طرف ایک ایک ایتھائر گروپ لگا دیں this one is called the diethyl ether its walling point is 34 degree centigrade تو اس کا مطلب ہے یہ جو preparation of یہ جو ابھی ہم نے reaction پڑھا preparation of this one is exothermic reaction اگر اس کے دوران temperature 34 degree centigrade تک ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ جو ایتھر آپ نے use کیا وہ ویپرس میں کرمات ہو جاتا تو آپ نے preparation اس بات کو ensure کرنا ہے کہ temperature جو ہے that should be below 34 degree centigrade تاکہ ایتھر evaporate نہ ہو سکے کون سا ایتھر ہم لے رہے ہیں ڈائی ایتھائر ایتھر ایک اور بھی student ایک اور ایتھر بھی یہاں use ہوتا ہے وہ ہے thf tetra idofuron یہ آپ کے پاس یہ یہ بھی بطور solvent یہاں استعمال ہوتا ہے اب اگلا question یہ ایتھر کو ہم بطور solvent کیوں لے رہے ہیں ایتھر کا کیا کام ہے my dear student ایتھر کا یہاں سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایتھر یہاں grignarion کو نہ صرف solvate کرتا ہے بلکہ اس کو stabilize بھی کرتا ہے یہ دو الفاظ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ during the preparation of grignarion ایتھر not only solvate the grignarion but also stabilize itself اس کو stabilize بھی کرتا کیسے یہ اپنا ایک ایتھر ایتھر grignarion complex اس کو دیکھیں اس complex میں student آپ دیکھیں گے تو یہ اوپر ایتھر molecule نے magnesium کے ساتھ یہ attraction bonding کی ہوئی ہے اور نیچے ایک اور ایتھر molecule نے magnesium کے ساتھ اور اس طرح یہ complex جو ہے اس میں ایتھر جو ہے وہ نہ مگنیشم کو solvate کر رہا ہے بلکہ بلکہ اس کو stabilize بھی کر رہا ہے complex بنا کر اس کو کیا کر رہا ہے اور اس کی properties میں reactivity میں یہ complex structure ہے یہ بہت بہت important ہے my ڈیا student آگے بڑھتے ہیں order of reactivity of alkyl iodide with magnesium یعنی یہ alkyl iodide جب مگنیشم سے reaction کرتے ہیں what should بھی the order of reactivity is very simple that is آر آئی alkyl iodide اس کی reactivity زیادہ ہے alkyl bromide سے اور اس کی reactivity زیادہ ہے alkyl chloride یعنی iodide is greater than bromide that is greater than chloride alkyl fluoride اس کی تو بات ہی دن کریں وہ تو least reactive ہے اور اس کے green rare agent کے ساتھ جو compound یعنی alkyl magnesium fluoride وہ نہ ہونے کے برابر فارغ given halogen the order of reactivity اگر آپ halogen کو ایک لے لیں suppose iodine ہے تو اگر آپ iodine کا مختلف alkyl group کے ساتھ جو آپ کے فرص alkyl iodide بنیں گا اس کا reactivity order وہ کیا ہے وہ ہے CH3 X یعنی methyl iodide اس کی reactivity سب سے زیرا C2 H5 X ethile allied اس کے بعد C3 H7 اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے جیسے جیسے alkyl group میں carbon chain کی length میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی reactivity کام ہوتا جاتا ہے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھانی یہ دو reactivity order اس کے طرح my idea student اب ہم آگے بڑھتے ہمارے پاس دو بہت بہت important short answer question جو examination point of view سے بہت important آئی ان دونوں کو study my dear student پہلا short answer question ہے why dry ether is necessary for the preparation of grignard agent grignard agent کی preparation میں dry ether کیوں ضروری ہے پہلی بات پہلی بات آپ ذہن میں بٹھا لو کہ grignard agent grignard agent is highly reactive class of compounds یہ بہت زیادہ reactive اور دوسری بات ایک تو یہ ذہن میں آپ دوسری بات آپ اس کے answer میں لکھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اگر ایتھر میں معاشر ہوگا یا کوئی impurities ہوں گی تو grignard agent جو ہی بنیں گے فورا اس moisture اور impurities سے react کر جائیں یعنی any moisture یا impurities اگر یہ ہوں گی تو ہم کیا کہیں گے grignard agent ان کے ساتھ react کر جاتے react ہو کر یہ کیا ہوگئے decompose ہوگئے decompose ہم تو grignard agent بنانے نکلے تھے وہ impurities اور moisture سے react کر کر decompose یہ اتنا اگر آپ لکھیں گے نیچے reaction بھی لکھے تو آپ کا انسل ہو جائے گے لیکن میں کچھ اور بھی بات آپ کو سمجھانا مجھائے مثلا یہ آپ کے first grignard agent ہے میں مثلا لے لیتا ہوں CH3 CH2 MGBR Ethyl Magnesium Paromide ابھی ہم نے اس کو prepare بھی کیا student یہ جو ہے نا carbon اس پہ partial negative ہے migration پہ partial positive ہے اس میں یہ والا جو ہے نا this one is very strong base یہ بہت strong base ہے اگر کسی بھی compound میں جیسے water ہے OH اور H جیسے alcohol ہے ROH جیسے ammonia ہے NH2H جیسے Acetylene ہے CH triple bond CH یہ میں مختلف compound سے لکھے نا اگر آپ ان میں دیکھیں گے یہ والا hydrogen یہ hydrogen this hydrogen is called acidic hydrogen acidic hydrogen partial positive partial positive partial positive اور partial positive میں acidic hydrogen دو definition کرتا ہوں ایسا hydrogen جو highly electronegative atom سے attach oxygen nitrogen they are highly electronegative atom اگر ان کے ساتھ کوئی atom attach ہوگا that is called acid hydrogen attach ہوگا that is called acidic hydrogen similarly the hydrogen that is bonded with the sp heparadise carbon that is also acidic ایس ایس جن میں acidic hydrogen ہوں گے اگر وہ بطور impurity یا محسن مین water اگر وہ موجود ہوں گے تو یہ grignar region جو strong base ہے یہ فوراً انہیں سے hydrogen abstیک کرنے گا اور جب abstیک کرے گا نکال لے گا آپ یہ hydrogen نکال لیں یہ hydrogen اس group کو دے دیں جب آپ الکائر group کو یہ hydrogen دے دیں گے یہ کس میں کرمٹ ہو جائے گا یہ الکین میں کرمٹ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا یہ جو گریگناری ایڈنڈ ہے یہ ان کمپاؤنڈ سے ریکشن کر کے ڈی کمپوز ہوتا ہے اور کس میں کرمٹ ہو جاتا ہے الکین اگر آپ گریگناری ایڈنڈ اس کو پرپیر کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ پرپیر ہونے کے بعد سٹیبلائز رہے تو پھر آپ نے کیا انشور کرنا ہے جو آپ ایتھر یوز کر رہے ہیں اس میں الکولک کونٹنٹس نہیں ہونے چاہیے اس میں امپورٹیز نہیں ہونے چاہیے اس میں گریگناری ایڈنڈ کو جو بنا ہے اس کو سول ویٹ بھی کرے گا اس کو سٹیبلائز بھی کرے گا یہ ساری باتیں آپ نہیں لیکن آپ نے ایسا آنسر لکھنا ہے جو بہت بڑے پیرا گراف کی صورت میں آنسر دیں گریگناری ایڈنڈ بہت زیادہ ریکٹیو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ گریگناری ایڈنڈ گریگناری ایڈنڈ is ہائیلی ریکٹیو کلاس آف کمپاؤنڈ کلاس آف کمپاؤنڈ اچھا وجہ وجہ ذرا دیکھو گریگناری ایڈنڈ میں آپ کے پاس جو بانڈ ہے نا وہ ہے یہ کاربن یہ میگریشیم اور میگریشیم کے سال میں اس بانڈ کی بات کر رہا ہوں یہ والا میگریشیم پہ پارشل پوزیٹیو چارج کاربن پہ پارشل نیکٹیو چارج ذرا یہ جو پوائنٹ ہے میں اس کی بیس آپ کو سمجھانا چاہتے مائی ڈیو سٹوننڈ آپ یہ دو کمپاؤنڈ دیکھیں ایک میں کاربن نے ایکس کے سال پوائنڈ بنائے اور دوسری کاربن نے ایم کے ساتھ یہ ایکس ہے میری مراد وہ وہ ایٹم ہے جس کے الیکٹرون ایٹم سے زیادہ ہے اگر ایک ایسے ایٹم سے اٹیچ ہوگا جس کے الیکٹرون ایٹم ایٹم ہے اور اگر یہ دوسرا ایکس جیسے میں کہہ اگر یہ کوئی ہیلوجن ہو کلورین ہو یا اکسیڈن ہو یا نائیٹروجن ہو یہ وہ ایٹم ہے جن کے الیکٹرون ایٹم کاربن سے زیادہ ہے تو اس صورت میں کاربن بیرز پارشل پوزیٹیو چارج وال ایکس بیر پارشل نیگٹیو چارج اور ایکس جو ہے وہ کاربن سے میٹل سار الیکٹرو پوزیٹیو کاربن is a non میٹل اور کاربن is الیکٹرو نیگٹیو اب اس صورت میں کاربن کسی میٹل سے بانڈ بنا رہی ہے اس صورت میں کاربن پر پارشل نیگٹیو چارج ہوگا اور اس میٹل پر پارشل پوزیٹیو چارج ہوگا اب دونوں کیس دیکھ ایسے ایسا الیمنٹ جس ke الیکٹرو نیگٹیو کاربن سے زیادہ ہو اس کے ساتھ بانڈ بنانے پر کاربن پر پارشل پوزیٹیو اور ایسا الیمنٹ جس کے الیکٹرو نیگٹیو کاربن سے کم ہو اس کے ساتھ بانڈ بنانے پر کاربن پر پارشل نیگٹیو چارج اگر آپ ان میں آپ کو دیکھیں گے نا اس میں جو کاربن ہے this one is electron deficient electron poor لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جیسے آپ کے پاس یہ کاربن کا lithium کے ساتھ ہے lithium is a metal اس میں دیکھیں گے تو کاربن is electron rich electron rich اب ان تمام باتوں سے میرے پاس کیا آیا کہ اگر میں کاربن کا مگنیشم کے ساتھ باؤنڈ بناوں کاربن کے electron negativity 2.5 میگنیشم کے electron negativity 1.2 یا کچھ بکس میں 1.3 بھی لکھی ہوئی ہے اس صورت میں چونکہ کاربن کے electron negativity زیادہ ہے تو کاربن شیڈ پیر electron کو اپنی طرف کھینچے گا یوں کاربن پر negative charge آئے گا اور میگنیشم پر positive آئے گا partial positive partial negative جب کاربن پر negative چاہ جائے گا this one is کاربن nine کاربن نائنی کریکٹر ڈیویلپس دا کاربن کاربن نائنی کریکٹر negative charge and this negative charge on کاربن is an unusual character for کاربن unusual غیر معمولی ہے it makes کاربن very powerful nucleophile اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیزی سے الیکٹروفیلک سینٹر پر attack کرتا ہے اور یہ وہ point ہے جو اس گرگنار یہ جن کو highly reactive برا دے یاد رکھنا یہ جو کاربن مینگنیشم بانڈ ہے حالانکہ یہ ایک کوولنٹ بانڈ ہے کوولنٹ کوولنٹ بانڈ ہے لیکن یہ great electron activity difference کی وجہ سے this bond this کاربن مینگنیشم بانڈ is highly polar highly polar carbon being at the partial negative charge یہ partial negative on کاربن partial negative this negative charge on کاربن is an unusual character for carbon character it makes کاربن strong nucleophile یہ کاربن کو strong nucleophile بنا دیتا ہے اور یہ the polarity of this bond ہے it makes this compound highly reactive یہ اس compound کو بہت زیادہ reactive بنا دیتا ہے my dear student آج کے اس لیکچر میں ہم نے گرگنار ایڈنٹ کا آغاز کیا تھا ہم نے organo metallic compounds کو پڑھا ہم نے گرگنار ایڈنٹ کی discovery کو پڑھا ہم نے اس کی preparation کو پڑھا اور پھر ہم نے دو بہت بہت important short answer question is good میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ